میرے دوست ہیں کراچی رہتے ہیں ایک بار ان کی کالز آئی مفتی صاحب بات ایک کال دوسری کئی کالز آئی جب میں فارغ ہوا من رب تک یہ جی فرمائیں کہنے لگے میرے ایک دوست ہیں راول پنڈی میں وہ مجھے بتا رہے ہیں کہ آپ کے سٹی ڈی اے ای خان میں ان کے کزن رہتے ہیں ان کے کزن کا جو والد ہے وہ والد صاحب منکر حدیث ہے وہ حدیث کو نہیں مانتا اس کے کوئی دلیلیں ہیں کچھ اس کے اعتراضات ہیں کچھ اس کے ایبجیکشنز ہیں کچھ اس کے سوالات ہیں ان سوالات کو حل کر دیں وہ کہتے ہیں میں حدیث مانوں گا وہ اہلِ قرآن ہے وہ حدیثِ پاک کو نہیں مانتا جسے پرویزی کہتے ہیں وہ یہ ذہن رکھتا ہے اور وہ کہتا ہے پیغمبر الاسلام پر قرآن اترا ہمارے لیے حضور کی حدیثیں کیا ہیں بس ہم سو سمجھیں گے سمجھیں گے کیونکہ نبی نعوذ باللہ نعوذ باللہ ایک ڈاکیا ہے جسٹ اپ پوسٹ مین ایک ڈاکیا ہے اور ڈاکیا خط دینے آتا ہے خط سمجھانے نہیں آتا ڈاکیا چھتھی رسان چھتھی دینے آتا ہے چھتھی کی تشریح نہیں کرنی انہوں نے خط لکھا مولانا کو پہنچا درمیان میں بندے نے پہنچایا اس کا کیا واسطہ کیا لکھا کیا نہ لکھا یہ جانے اور وہ جانے وہ کہتے ہیں اللہ نے قرآن اتارا ہمارے لیے اتارا حدیثیں تھی تو اپنے وقت کی تھی اب حضور پاک تو پیغام بر ہیں پیغام بر کا ایک معنی وہ کہتے ہیں پوسٹ مین ہوتا ہے لہٰذا پیغام دے رہے ہیں ہمیں خط دے رہے ہیں اب ہم جانے اور خدا جانے ہمیں حدیث نہیں ماننے یہ اس کا نظریہ ہے کہ اس کا آپ نے جواب دینا ہے میں نے کہا جی بہت اچھا آپ اپنے دوست کے کزن کو کہیں وہ اپنے ابو کو بھی لائیں اور خود بھی آئیں تاکہ بات بنے جی ٹھیک ہے ہم نے ٹائم ٹیبل فکس کیا ایک وقت پورا مقرر ہوا اس پر میں اپنی مسجد کریمیہ خان کا انفیہ ڈی اے خان میں تھا وہ بروقت تشریف لائے اور وہاں بیٹھ گئے میں کلاس پڑھا رہا تھا ہمارے ہاں تخصص فیل فکح الاسلامی کا کورس ہوتا ہے جو ایک والٹو پی ایچ ڈی اسلامک ہے اس کے برابر ہے ایک والٹو اسلامک اسٹیڈیز اس میں علماء کی کلاس ہے کلاس ختم ہوئی ان سے ہماری گفتگو شروع ہوئی اب اندازہ لگے اس بزرگ کا اس بوڑے آدمی کی اپنے جوٹے مذہب پر سچی وابستگی اتنا سچا وابستہ تھا اپنے مذہب سے اپنے ساتھ ایک تھیلہ لائیا تھیلے میں ایک ترجمہ والا قرآن رکھ کے لائیا ہو سکتا ہے مولوی اپنا قرآن کا ترجمہ دکھائے کوئی اپنے مسئلہ کو مذہب کی بات ہو بس میں صرف لفظی ترجمہ لے کر چلوں تاکہ اس سے بات کروں ہم بیٹھے تو اس نے دو تین پہلیاں شروع کی جب گفتگو ہوتی ہے نا تو اس اس میں سامنے والا سامنے والے کو دیکھ کر چیک کر کے سوال کرتا ہے میں ایک مثال دیتا ہوں کہتے ہیں جیسے مو ویسے ہی تھپڑ لگتا ہے گفتگو کا طرز ہوتا ہے اس نے سب سے پہلے مجھ سے پوچھا یہ بات تو ہم شروع کر لیں گے لیکن ایک بات بتائیں میں نے کہا جی کھل کے پوچھیں مجھے فرمائیں کہ ایک جگہ کانسچیکشن ہو رہی ہو امارت تعمیر ہو رہی ہو میں نے کہا جی کہتے ہیں ایک فور مین ہے اور ایک کنٹرکٹر ہے ٹھیکے دار ہے تو ہم مزدور کی ب بات مانیں گے امارت میں یا اس ٹھیکے دار کی مانیں گے جو یہ بنوا رہا تھا میں بہت اچھی طرح سمجھا کہ اس کا چینل کہاں سے بول رہا ہے ظاہری طور پر جواب تو یہ بنتا تھا کہ ابھی ٹھیکے دار کی مانیں گے لیکن میں سمجھا اس موقع پہ اس وقت اس جگہ میں اس مثال کی ضرورت کیا ہے بہت اچھی طرح سمجھا میں نے کہا جی فور مین اور مزدور کی بات مانیں گے اس کو ایک شاک لگا مزدور کی مانیں گے میں نے کہا جی ہاں کہتے ہیں کیوں میں نے کہا اسی لیے کہ ٹھیکے دار نے کہہ رکھا ہے میرے مزدور کی بات مانو اچھا اچھا ٹھیک ہے ایک اور سوال میں نے کہا جی بالکل آپ سوال کریں بعض وقت گفتگو میں بہت اچھی طرح سمجھ جاتے ہیں ایک بندہ جب اپنی مثال بدلے نہ اس کا معنی ہے وہ اندر سے ٹوٹ گیا ہے اگر اس کی پہلی مثال کام کرتی تو وہ دوسری نلاتا اسے کہتے ہیں گریفت اول حضرت استاجی اللہ علیہ شہدری شہد رحم اللہ فرماتے تھے گریفت پہ لیے ایسی مضبوط دلیل سے دیں کہ مخالف دلیل ہو جائے وہ بات نہ کر پائے دلیل کے طرز پہ بندہ ایسی بات کرے تو مجھے بات تو سمجھ آگی کہ اندر سے اس کا پورا وہ دماغ اور حاشیت ٹوٹ گیا ہے میں نے کہا چلو ایک موقع اور فرمائیں مجھے کہتے ہیں مولانا ایک جگہ اگر ہم بیٹھے ہوں ایک شاگرد ہو ایک استاد ہو تو بات کس کی مانیں گے استاد کی مانی جائے گی یا شاگرد کی میں نے کہا جی شاگردوں کی کئی قسمیں ہیں ایک شاگرد وہ ہے جو من مانی کرتا ہے ایک شاگرد وہ ہے جو مان کے چلتا ہے آپ کس شاگرد کی بات کر رہے ہیں تھوڑا بیلی تھیلے سے باہر نکالو آپ کس شاگرد کی بات کر رہے ہیں وہ پھر فسا میں نے کہا اگر شاگرد من مانی کرتا ہے کوئی نہیں مانے گے اگر شاگرد تابدار ہے مان کے چلتا ہے تو استاد نے ایسے شاگرد پر اعتماد کیا ہوا ہے پھر تو اس شاگرد کی مانیں گے کہتا ہے اچھا چھوڑیں مجھے ایک سوال کا جواب دیں ان کے بیٹے دیکھ رہے تھے وہ آنکھوں آنکھوں میں ایک دوسرے کو دیکھ کے کہیں ابو کیا کہہ رہے ہیں اور مول سب کیا کہہ رہے ہیں وہ مجھے سمجھانے لگے حضرت ہم آپ کو سمجھانے لگے بیٹا چلنے دے چلنے دے درہا میں بہت اچھی طرح ان معاملات کو جانتا ہوں ہے کیا دراصل وہ کہنا یہ چاہتا تھا نعوذ باللہ نعوذ باللہ کہ اللہ ٹھیکے دار ہے رسول اللہ مزدور ہے اب مزدور کی تو نہیں ماننی ٹھیکے دار کی ماننی ہے لہٰذا حدیث حدیثیں ایک طرف قرآن کو مانو اللہ استاد ہے نبی شاگرد ہے شاگرد کی تو نہیں ماننی استاد کی ماننی ہے چل حدیثیں ایک طرف صرف قرآن مانو وہ کہنا یہ چاہتا تھا لیکن میں نے جو بنیاد باندھی نا وہ یہ باندھی کہ صرف حضور کو شاگرد نہ کہے بلکہ حضور پاک تو وہ ہیں جن کے اللہ فرماتے ہیں ڈیوٹی تیری ہے تو انہیں بتانا ہے انہوں نے ماننا ہے عام شاگرد کی بات تو مثال نہیں بنتی اس میں قرآن کریم کھولا اور مجھے کہا دیکھو قرآن کریم میں لک جو قرآن کریم ہے اللہ فرماتے ہیں یہ جو قرآن آیا ہے اس قرآن کریم کی اتباہ کرو ایک آیت دکھائیں جس میں لکھا ہوا حدیث پاک کی اتباہ کرو جو آیتیں آپ پیش کروگے کہ حضور کی اتباہ کرو اس کا معنی ہے قرآن میں حضور کی اتباہ کرو حدیث کا لازوان نہیں ہے میں نے کہا آپ دعویٰ پیش فرمائیں دلیل پیش فرمائیں میرے اوپر مسلط نہ فرمائیں پھر میں اس کے بعد اس دلیل کا تانہ بانہ دیکھتا ہوں کہ اس دلیل میں وزن کتنا ہے ویٹ کتنا ہے اس میں کوئی بات کتنی ہے پھر جا کے آگے بات بنے گی آپ نے بات پوری کر لی کہتے ہیں جی ہاں میں نے کہا مجھے یہ بتائیں جب یہ کلام اللہ اترا ہے تو کلام اللہ مکمل اترا ہے یا ادھورہ اترا ہے کہتا جی مکمل اترا ہے تو میں نے کہا مکمل اترا ہے قرآن کریم میں لکھا ہوا ہے رسول اللہ ادھوری بات بھی فرمائیں وہ قرآن کریم سے ہٹ کے ہے تو وہ بھی اللہ کے حکم سے فرماتے ہیں اچھے جائے کہ پوری بات حضور فرما دے کافہ لکھا ہوا ہے میں نے کہا میں ایک بات کر رہا ہوں آپ کے علم میں ہے تو ہاں کریں نہیں ہے تو نہ کریں پھر میں پڑھوں گا خالف کو تھوڑا جیب دیکھنا چاہیے نا یہ جو آپ پیس سنٹر میں آئے ہو خریداری کے لیے آپ کے جیب میں کچھ ہے آپ کو تو انار کے لیے ہونا چاہیے آپ کس اسٹینڈرٹ پر ٹھہ رہے ہیں تھوڑا گفتگو میں سامنے والے کو دیکھا جاتا ہے اس کی حیثیت کتنی ہے میں نے کہا جی بھائی بات اپنی جگہ میں آیت پڑھ دوں گا آپ کے علم میں ہے کہتے ہیں جی نہیں ہے میں نے کہا جی بسم اللہ آؤ قرآن کریم سامنے رکھو سورت نجم آیت نمبر تین آیت نمبر چار رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں پیغمبر بولتا ہے اپنی مرضی سے نہیں ہماری مرضی سے بولنے کو عربی میں کلام کہتے ہیں اللہ کو فرمانا یوں چاہیے تھا بظاہر پیغمبر بولتا ہے اللہ کی وحی سے رب نے یوں نہیں فرمایا فرمایا ایک کلام ہوتا ہے ایک نتک ہوتا ہے ایک کلام ہوتا ہے ایک منطق ہوتا ہے اس میں بہت فرق ہے کلام کہتے ہیں completely sentence مکمل جملہ اور نتک کہتے ہیں uncompletely sentence نامکمل جملہ نتک اسے کہتے ہیں جو سمجھ آئے نتک اسے کہتے ہیں جو سمجھ نہ آئے قرآن نے پرندے کی بولی کو بھی نتک کہا ہے وہ تو ہر بندہ نہیں سمجھ سکتا میں نے کہا قرآن پورا اترا جو پورا جملہ رب کہہ دے وہ تو ہے یا اللہ کی طرف سے میرے پیغمبر کی حدیث کا شان یہ ہے وہ پوری بولے تب بھی مانو ادھوری بولے تب بھی مانو ورنہ قرآن حضور ادھورہ پہنچاتے تھے پورا پہنچاتے تھے وہ تو عام گفتگو میں ہوتا ہے پوری بات کرو یا ادھوری بات کرو قرآن کی گفتگو میں ادھوری بات کا کیا مطلب اب اس کے ہاتھ کے توتے تھوڑے اڑنا شروع ہوئے نہیں مولانا اصل میں اس آیت کا تھوڑا مطلب سمجھے میں نے کہا نا 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 مطلب تو سمجھنا ہوتا تو آپ تفسیر لاتے آپ ترجمہ لائے ہیں مطلب کے پاس آپ نہیں جائیں گے آپ تو لفظوں کے پاس جائیں گے مطلب پہ جائیں گے تو سب سے بڑا مطلب اللہ کے رسول نے دیا ہے ہم نے وہ نہیں ماننا تیرا مطلب مانو جی نہیں مطلب نہیں مجھے ورڈ چاہیے مجھے لفظ چاہیے قرآن کے الفاظ میں منشن چاہیے بات وہ بات کرنا مطلب نہیں ہے مطلب تو تشریح ہے تشریح کا حق تو رسول اللہ سے کھینچ رہا ہے حضور نہیں سمجھا سکتے یہ خط کوئی تیری طرف آیا ہے جو تُو تشریح کر اوہ جس کی طرف آیا ہے اس کی حدیث نہیں ماننی تیری طرف نہیں آیا میں تیرا مطلب کیوں مانو مطلب لو چھڑ اے لفظات گل کر مطلب کیے اے لفظ دے ہوتے میں ہور مطلب نہیں ملنا اب بات کہاں چل سکتی اچھا ایک جملہ کاؤ میں نے کہا جی کہہ دیں کہتے ہیں قرآن کریم جو ہے یہ حضور کی تشریح کے بغیرہ میں سمجھ نہیں آسکتا میں نے کہا جی نہیں آسکتا کیوں یہ تو واضح ہے اس میں تو ترجمہ موجود ہے میں نے کہا آج ترجمہ ہے نا آج ترجمہ ہے اور آپ کوئی پتا ہے یہ ترجمہ تمہارے لئے ہے کہتے ہیں عوام کے لئے ترجمہ تو قرآن سیکھنے والے کے لئے جو طالب علم ہے تاکہ وہ ترجمہ سے مدد لے اسادہ سے رہنمائی لے ترجمہ عوام کے لئے تو نہیں ہے مجھے کہنا کہا یہ کونسی بات ہے میں نے کہا میڈیکل کے کتاب کا ترجمہ کر دیا جائے تو اس کا کیا مطلب ہے ہر بندہ میڈیکل کے ترجمہ پڑھ کے ڈاکٹر بن جائے گا وہ ڈاکٹروں کو چھوڑ گئے میڈیکل کے کسی بوق کا ٹرانسلیٹ کر دیا جائے طیب کا علم حکمت کا تو اس کا قاملہ بندہ ترجمہ عوام پڑھنا شروع کر دے وہ تو خاص افرات کے لئے ہوتا ہے قرآن کریم تو بہت آسان ہے ہمیں خود پڑھنا چاہیے میں نے کہاں لکھا ہے وہ بہت آسان ہے ہمیں خود پڑھنا چاہیے کہتا ہے قرآن کریم میں اللہ نے قرآن آسان بنایا میں نے کہا لذکر لل استدلال اس میں فرق ہوتا ہے للذکر کا معنی ہے نصیحت کرنے کے لئے للستدلال کا معنی ہے دلیل دینے کے لئے تو کہتا ہے قرآن آسان ہے آیت کہتی ہے نصیحت پکڑنے کے لئے تو دے رہا ہے دلیل پکڑنے کے لئے تو دلیل کے لئے یہ نصیحت کے لئے کہتا ہے دلیل اور نصیحت میں فرق میں نے کہاں تو آپ یہ فرق نہیں جانتے کہ دلیل اور نصیحت میں کیا فرق ہے تو مجھے کہتا ہے حضور کو سمجھانے کا حق نہیں ہے میرے دوستو دلیل اور نصیحت میں تو بہت فرق ہے قرآن نصیت کے لیے حضور پاک پڑھے کس سے نہیں ہیں شاگرد دنیا میں کسی سے نہیں ہیں ایسا کلام بولتے ہیں شعراء عرب آجز آگئے ہیں نصیت پکڑو یہ اللہ کا کلام ہے دلیل دے گا مسئلہ ثابت کرے گا تو حضور کی تشریح کی ضرورت پڑے گی لذکری فعال میں مددکر ہے فعال میں مستدل نہیں ہے تھوڑا فرق رکھا کرو اچھا تو پھر حدیث ماننی چاہیے کیا قرآن کریم ہمیں کہیں بتاتا ہے میں نے کہا جی کئی جگہ بتاتا ہے اللہ فرماتے ہیں اے لوگو جیسے اللہ کی بات مانتے ہو ویسے رسول اللہ کی مانو عرب فرماتے ہیں نبی جو دے اسے لے لو جس سے روکے اس سے رک جاؤ حضور نے جو دیا اسے حدیث کا حکم کہتے ہیں جس سے منع کیا اسے حدیث کی منحیات کہتے ہیں وہ قرآن سے ہٹکے ہیں وہ ماننا بھی ہے عمل بھی کرنا ہے اچھا میں نے کہا قرآن کریم کہتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّث اے پیغمبر ام نے آپ پر نعمتیں اتاری ہیں اس نعمتوں کو آپ حدیث کی شکل میں بیان کریں فَحَدِّث آپ نے حدیث کی شکل میں بیان کرنا ہے مجھے کہتا ہے کوئی ایک دو مثال میں نے کہا جی میں مثال پیش کرتا ہوں مجھے یہ بتائیں قبلہ کس طرف مو کر کے نماز پڑھیں گے آپ کا قبلہ کس طرف ہے یہاں والا یہ قبلہ کی سائل ہے ہماری دائن طرف کہتا ہے جی ادھر مو کر کے نماز پڑھیں گے میں نے کہا قرآن کریم میں ہے آپ جو پہلے قبلے کی طرف مو کرتے تھے بیت المقدس وہ بھی ہم نے بنایا تھا لیکن اب میں اللہ حکم تبدیل کر کے کہہ رہا ہوں اب بیت اللہ کی طرف مو کرو بیت المقدس کی طرف مو نہیں کرنا ہمارا شمال بنتا ہے ہے آیت ہے کہتا ہے جی ہے وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا دوسرا پارہ پہلے صفحہ صورت نمبر دو صورت البکرہ رقوع نمبر سترہ ہے جی ہے تو میں نے کہا رب فرماتے ہیں کُنْتَ عَلَيْهَا جو آپ پہلے قبلے کے طرف مو کرتے تھے وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي وہ بھی ہمارا بنایا ہوا تھا ہمارا حکم دیا ہوا تھا کہتے ہیں جی ہاں میں نے کہا آؤ میں چیلنج سے کہتا ہوں الحمد کی علف سے وَنَّاس کی سین تک اٹھاؤ صورت فاتحہ سے صورت ناس تک اٹھاؤ پیغمبر الاسلام پہ اترنے والی چھہاسی مکی اٹھائیس مدنی صورتیں اٹھائیں اور پانچ سو چالیس رکوعوں کو دیکھیں ایک سو بیس پاؤں کو دیکھو ایک سو چودہ صورتوں کو دیکھو تیس پاروں کو دیکھو کسی ایک آیت میں یہ لفظ مل جائے کہ اس طرف مو کرو میں مان جاؤں گا صرف قرآن ماننا ہے کسی ایک آیت میں دیکھائیں اللہ نے فرمایا ہو ادھر مو کرو کیونکہ رب کہہ رہے ہیں جو پہلا قبلہ تھا وہ میں نے بنایا تھا پہلا کون سا تھا کہاں بنایا تھا یہ حکم قرآن میں ہے تو دکھا دے میں مان لیتا ہوں اور اگر نہیں ہے تو رب کس کی بات کر رہے ہیں بہت پریشان ہوا بہت پریشان میں نے کہا اس کا حل کیسے نکلے گا تفسیر ضرورت کے وقت سمجھی جا سکتی ہے میں نے کہا جی نہیں مفسر خود اپنی طرف سے تفسیر سمجھانے کے لئے مثال دے وہ مانی جا سکتی ہے جس نبی پر قرآن اترا ہے اس کو تو سمجھانے کی اجازت ہی نہیں ہے مفسر کوئی اسمان سے اترا ہے یہ کوئی آبے زمزم سے دھو کر اس کو نیچے اتارا گیا مشکمبر زافران کافور سے غسل دیا گیا اس کو مانو نبی کو نہ مانو کیوں میں نے کہا مجھے آیت دکھائیں کہاں ہیں یہ قبلے کا حکم اب اس کا زوم ٹوٹا کہنے لگا پھر کیا میں نے کہا لا محلہ حدیث پہ جانا پڑے گا لا محلہ حدیث پہ جانا پڑے گا ایسے کئی مثالیں ہیں یقین مانیں آپ ایسی کئی مثالیں قرآن کریم کی تشریح سے دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو علماء کے لئے بطور نشان دہی ایک بات کروں حضرت اللامہ زیور رومان فاروق کی شہد رحم اللہ فرماتے تھے بڑی بڑی لیبریریوں پہ اللامہ خالد محمود پی ایجی لندن دامت برکاتہم کی دو کتابیں بھاری ہیں بڑی بڑی لیبریریوں پہ فرماتے وہ دو کتابیں آثار الحدیث جلدول آثار الحدیث جلدوں میں اب آثار الحدیث جلدول اٹھائیں اس میں ایک چپٹر ہے دا ایتھارٹی آف سنہ حجیت حدیث یہ عنوان پہ دیکھیں اللامہ صاحب نے اس کی درجلوں مثالیں پیش کی ہیں کہ جو قرآن کریم کی آیت پیش کی گئی ہے اگر حدیث پاک نہ لیں تو خدا کی قسم مسئلہ حل نہیں ہوتا ہر موقع پہ اٹھکا پچو ہو جائے گا ہر موقع پہ رکاوٹ آ جائے گی ایسے میں نے دو چار ایجمپل دیں تو پھر جا کر وہ بات مانن لگا مجھے کہنے لگا اچھا میں ایک جملہ کاؤں میں نے کہا جی بول دیں کہتا ہے پھر قرآن کریم میں کہیں نہیں ہیں مسند امام ابو حنیفہ مانو کتاب الاثار مانو موت امام مالک مانو سحی بخاری مانو سحی مسلم مانو کہا پھر ہم انہیں کیسے مانیں میں نے کہا یار یہ سوال تو کوئی بنتا نہیں ہے قرآن کریم دکھاؤ جب اس نے دکھایا وہ تاج کمپنی لیمیٹیڈ لاہور کراچی راولپنڈی لکھا تھا میں نے کہا بھی کہ راب اللہ ماننی ہے اللہ کی کتاب یہ تو تاج کمپنی کی ہے میں کیسے مانوں ایک دوسرا نسخہ اٹھاؤ زیاؤل قرآن پبلیشرز میں نے تو اللہ کی ماننی ہے یہ زیاؤل قرآن نے لکھا ہے میں جی کیسے مانوں ایک نسخہ اور اٹھاؤ مکتبہ معارف اسلام یا کراچی میں یہ قرآن کیسے مانوں میں نے تو اللہ کی کتاب ماننی ہے یہ تو غیر اللہ چھاپ رہا ہے بابا میں نے نہیں ماننی کہنے لگا کتاب اللہ اللہ کی ہے کتاب اللہ کی ہے کبھی چھاپتا تاج کمپنی والا ہے کتاب اللہ کی ہے کبھی چھاپتا زیاؤل قرآن والا ہے کتاب اللہ کی ہے کبھی چھاپتا مکتبہ معارف اسلام والا ہے میں نے کہا بات اللہ کے رسول کی ہے کبھی بتاتا امام بخاری ہے کبھی بتاتا امام مسلم ہے کبھی بتاتا امام عاظم ابو حنیفہ صحابہ کا شاگرد ہے ہر بندہ اپنے استاد سے سن کے اپنے طرز میں بتاتا ہے تجھے اعتراض کیا ہے مجھے کہا لگا مولانا یہ تو آپ نے مثال دی ہے آپ دلیل دے دیں میں نے کہا چچا میری مثال میں اتنی طاقت ہے وہ تم سے نہیں ٹوٹتی تیرا چہرہ بتا رہا بتا ہماری دلیل میں کتنی پاور ہوگی وہ تم سے کیسے ٹوٹے گی بندہ مولوی ہو تو پھر دلیل دیتے ہیں بندہ عوامی ہو پھر مثال دیتے ہیں میں نے کہا جی میں نے مثال دی ہے آپ توڑ کے رکھ دے میں بات مان لوں گا کہنے لگا بات پوری کھل نہیں رہی میں نے کہا اچھا اور کھولتے ہیں مجھے بتائیں یہ کیا ہے آپ لوگ بتائیں یہ کیا ہے کیا چیز ہے ساری اس کے اندر کیا ہے پانی یہ پانی کہاں سے آیا ہے کسی ٹوٹی سے تو آیا ہے نا ٹوٹی سے نکل کے آیا ہے شاور سے نکل کے آیا ہے نل کے سے نکل کے آیا ہے وارٹر پمپ سے نکل کے آیا ہے یا بورنگ سے نکل کے آیا ہے یا بارش سے اتر کے آیا ہے یا چشمے سے دریا سے سمندر سے نہر سے نکل کے آیا ہے آپ مجھے کہیں آپ کو پانی چاہیے میں کہوں گا جی ہاں مفتی عبدالوائد قریشی یہ پانی پی لو میں کہوں گا یہ پانی کہاں سے لائے جی شاور سے لائے بارش سے لائے نہر سے لائے سمندر اور دریا سے لائے میں کہوں گا جی میں نہیں پیتا قرآن کریم میں ہے انزلنا منس سما اما پانی اللہ نے اتارا ہے مجھے اللہ والا پانی چاہیے ٹوٹی والا نہیں چاہیے اللہ والا چاہیے شاور والا نہیں چاہیے اللہ والا چاہیے دریا والا نہیں چاہیے اللہ والا چاہیے نلکے والا نہیں چاہیے اللہ والا چاہیے ٹینکر اور بولنگ والا نہیں چاہیے مجھے تو اللہ والا پانی دو آپ کہیں گے مولانا پانی اللہ کا ہے زمین میں اللہ نے پانی بچھا دیا ہے اوپر زمین بچھا دی ہے نکالے نلکا کہتے ہیں نلکے کا پانی نکالے موٹر کہتے ہیں وارٹر پمپ کا پانی نکالے کسی اور طریقے سے وہی پانی وہ پانی آبی بخارات بن کے بادل بنے بادل سبر سے کہتے ہیں پانی بارش کا وہ دریاء میں چلے دریاء کا پانی سمندر میں رہے سمندر کا پانی ایک چھوٹی سی لائن بنا لو جی نہر کا پانی اور خود ابلنے لگے جی چشمے کا پانی پانی خدا کا ہے جس صورت میں نکلے گا تعارف اسی کا ہوگا اصل میں پانی اللہ کا ہے میں نے کہا سن حدیث رسول اللہ کی ہے صحابہ کرام نے اپنے شاگردوں کو بتایا سب سے بڑے شاگرد کو بتایا صحابہ کے شاگرد امام آزم ابو حنیفہ ہے اس نے حدیث لکھ دی مسند امام آزم امام آزم نے اس کو سنت سے لکھا ہے باقی شاگردوں سے آتے ہوئے ایک لمبا واسطہ آیا امام بخاری نے لکھ دی کہتے ہیں صحیح بخاری امام مسلم نے لکھ دی صحیح مسلم یہ محدثین نے حدیث لکھی ہے نام اپنا دیا ہے کہ ان کو جمام نے کیا ہے باتیں اللہ کے رسول کی ہیں مجھے دی آپ